بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَشْهَدُ وَأَنَّ سَيِّدَنَا وَشَفِيْعَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَهْلِ طَاعَتِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَسِيرًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَعُوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِزِي الْقُرُبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبَدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمَعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ یہ سورة الانفال کی اکتالیس نمبر کی آیتِ کریمہ ہیں اور یہیں سے دسوہ سپارہ شروع ہو رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے اور اے مسلمانوں تم جان لو جو چیز تم کو لڑائی میں غنیمت میں ملے تو اس کا پانچوہ حصہ اللہ تعالی کے لیے اور رسول کے لیے اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہوگا اگر تم اللہ تعالی پر اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے یعنی غزوے بدر کے دن اتاری تھی جس دن مسلمانوں اور کافروں کی دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائی تھی اور اللہ تعالی تمام چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں بدر میں مسلمانوں کے لیے ملائکہ کے واسطے سے اللہ کی غیبی مدد اتاری گئی از انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرکب اسفل منكم ولو تباعدتم لاختلفتم فی المیعاد وَلَاكِلْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَمْ بَيِّنَا وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَمْ بَيِّنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اے مسلمانوں جب تم میدان کی مدینہ کی قریب والی جانب پر تھے اور وہ مکہ کے کافر میدان یعنی بدر کے میدان میں مدینہ سے دور والی جانب پر تھے اور ابو سفیان کا کافلہ تم سے نیچے سمندر کے کنارے اتر گیا تھا اور اگر تم مسلمان اور کافر لڑائی کا وقت آپس میں تیہ کرتے تو وقت تیہ کرنے میں تمہارے درمیان ضرور اختلاف پڑھ ہو جاتا لیکن جو کچھ ہوا اس لئے ہوا تاکہ جو کام مقرر ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے دکھلائے تاکہ جس کو مرنا ہو وہ کھلی دلیل دیکھ کر کے مرے اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ کھلی دلیل دیکھتے ہوئے زندہ رہے اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے ہیں اچھی طرح جاننے والے ہیں از یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولیکن اللہ سلم انہو علی ممیدات الصدور اے نبی وہ وقت ذرا یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے خواب میں ان دشمنوں کی تعداد تھوڑی دکھلائی اور اگر تم کو ان کافروں کی تعداد زیادہ کر کے دکھاتے تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار ہی جاتے اور تمہارے درمیان اس لڑائی کے معاملے میں آپس میں اختلاف ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا یقیناً وہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کی بات کو بھی خوب اچھی طرح جانتے ہیں جب مسلمان اور اسلام کے دشمنوں میں دین کے دشمنوں میں آپس کے اندر دین کی نسبت پر جنگ ہوتی ہے اور اس جنگ میں مسلمانوں کو جو مال ملتا ہے دشمنوں کا کافروں کا جو مال ان کے ہاتھ میں آتا ہے جنگ کی برکت سے اس کو قرآن اور حدیث میں غنیمت کہا جاتا ہے غنیمت کا مطلب ہوا کہ جو مال دشمنوں اور کافروں کی طرف سے مسلمانوں نے جنگ میں چھین لیا لے لیا ایسا غنیمت کا مال پچھلے نبیوں کی امت میں حلال نہیں تھا پچھلے زمانے میں جتنے بھی اللہ کے نبی گزرے اس زمانے میں قانون یہ تھا کہ جو مال دشمنوں کے پاس سے ملے گا کافروں کے پاس سے ملے گا اس کو جنگل میں لے جا کر کے چھوڑ دو پہاڑ پر لے جا کر کے چھوڑ دو آسمان سے ایک قدرتی آگ آتی تھی اور آگ آ کر کے اس مال کو جلا دیتی تھی سپید رنگ کی وہ آگ ہوا کرتی تھی اور جلا کر کے اس مال کو راک بنا دیتی تھی جب یہ مال جل جاتا آگ اس کو جلا دیتی تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ تمہارا دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو گیا ہے مقبول ہو گیا ہے یہ اس کی دلیل ہوتی تھی اور اگر آسمان سے آگ نہ آوے اور وہ گنیمت کا مال نہ جلا تو اب ڈرو روو کہ ہم نے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے میں کوئی بڑی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ہماری جنگ ہمارا دشمن سے لڑنا اللہ نے قبول نہیں کیا ہے یہ کھل کھل نشانی پرانے زمانے میں ہوتی تھی لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو اللہ تعالیٰ جو بڑے بڑے توفے عطا فرمائے اس میں ایک بہت بڑا توفہ یہ عطا فرمایا کہ گنیمت کا مال جو دشمنوں کی آن وہ مال امت کے لئے استعمال کرنا اللہ نے حلال کر دیا یہ گنیمت کا مال حلال ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل میں اللہ نے اس امت کو یہ انعام عطا فرمایا اب گنیمت کے مال میں نقد سونا چاندی بھی ہوتا تھا بکریاں اونٹ جانور بھی ہوتے تھے اور عورتیں بھی پکڑی جاتی تھی جن کو باندیاں بنائے جاتا تھا مال سامان ہتھیار بھی ہوتے تھے سب طرح کی چیز ہوتی تھی یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر مقابلے میں دشمن کے پانس سے تم کو ایک سوئی مل جاوے سوئی دھاگا اتنی معمولی چیز مل جائے وہ بھی تم بیت المال میں جمع کرا دو امیر المومنین کو جمع کرا دو امیر المومنین اس آیت میں جو قانون ہے اس کے مطابق تمہارے درمیان تقسیم کریں گے کوئی بھی آدمی جو لشکر میں شامل ہو وہ خود نہیں لے سکتا اور چھپا نہیں سکتا اگر کسی نے گنیمت کے مال کے اندر خیانت کی تو بہت بڑا گناہ گناہ کبیرہ سمجھا جاتا اور آج بھی یہی قانون ہے اب جو مال دشمنوں کی طرف سے جنگ کی برکت سے ملا تو اس مال کے پانچ حصے کرنے کے چار حصے تو جتنے لوگ جنگ میں شریک تھے مقابلے میں تھے ان سب لوگوں کے درمیان میں باٹ دیا جائے گا گنیم تم یعنی تم مسلمانوں نے جو مال دشمنوں سے چھین لیا وہ آپس میں چار حصے تو تقسیم کر لو ایک پانچ ہوا حصہ مثلا سو روپیے ملے تو اسی روپیے تو جتنے لوگ مقابلے کے لئے گئے تھے وہ لے لیں گے صرف بیس روپیے امیر کے پاس رہیں گے بیت المال میں رہیں گے اور اس کو امیر جس طرح چاہے اس طرح تقسیم کرے یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ وہ مال جو پانچوہ حصہ ملے گا اس کو آپ اپنی مرضی سے جس طرح چاہے اس طرح تقسیم کریں اپنی مرضی سے کہاں دیں گے تو کہا ایک حصہ تو خود آپ کی ذات کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب ظاہر بات ہے کہ جب تک حضور دنیا میں موجود تھے اپنا حصہ لیتے تھے وہ بھی خیرات کر دیتے تھے صدقہ کر دیتے تھے اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پردہ کر گئے تو اب وہ حصہ باقی نہیں رہا پھر ایک حصہ اس میں سے پانچوے میں سے رشتے داروں کو دیا جائے گا رشتے دار کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے جن کو ہم آل رسول کہتے جو اصلی سید ہوا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور فیملی اور کٹم کے لوگ یہ ہیں قریبی حضور کے رشتے دار کا ان کو جو ہے اس میں سے گنیمت میں سے حصہ دیا جائے گا وجہ اس کی ایک خاص یہ ہے کہ زکاة کی جو رقم ہوتی ہے وہ آل رسول کو بن حاشم کو سید لوگوں کو دینا جائز نہیں ہے زکاة کتنا بھی گریب سید ہو لیکن اس کو زکاة کی رقم نہیں دے سکتے یعنی یہ امت کے لئے بہت بڑی شرم کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو زکاة جیسی میل کچل کی رقم ہم دے ہے یہ بڑی شرم کی بات ہے اس لئے یہ قانون بن گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم حضور کی تعظیم تقریم احترام عزت کی برکت سے حضور کے خاندان کی بھی عزت کریں اور حضور کے خاندان والوں کو ہم زکاة کی میل کچل کی رقم نہیں دیں تو اب آل رسول کوئی سید خاندان کا آدمی گریب ہو تو کہا اس کو غنیمت کے مال میں سے دو اور اس کو خاص اس کا لحاظ اور خیال کر اس میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں حضور کے خاندان والے حضور کی پورے پوری مدد کرتے تھے دشمنوں کی طرف سے جب بھی حضور پر کوئی حملہ ہوتا تھا تو حضور کے خاندان والے ڈیفینس کرتے تھے دفاع کرتے تھے اور ان دشمنوں کے سابنے ٹکر لیتے تھے یہاں تک کہ حضور کے خاندان میں بہت سے لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی خاندان کی رشتے داری کی وجہ سے حضور کے ڈیفینس میں حضور کی مدد میں آ کر کے وہ کھڑے تو ایک تو جو حضور کے خاندان کے ایمان والے وہ حضور کی طرف سے دشمنوں کا مقابلہ کرتے اور دوسرا ان میں غریبی تو اب حضور تو دنیا میں رہے نہیں قبر اتحر میں آرام فرما رہے ہیں اس لئے وآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع اور ڈیفینس والی بات تو باقی نہیں رہی اب باقی رہے گا کہ آل رسول میں سے جو غریب ہوگا جو محتاج ہوگا جو فقیر ہوگا اس کو اس گنیمت کے مال میں سے خاص طور پر رقم دی جائے گی مال دیا جائے گا تاکہ اس غریب کا کام بن جائے دوسرے غریبوں کو تو زکاة صدقے کی رقم بھی دے سکتے لیکن آل رسول زکاة نہیں لے سکتے اس لئے آل رسول کو غریب کے مال میں سے حصہ دیا جائے گا پھر یتیم مسکین لوگ اور مسافر لوگ کہ مسافر کے پاس پیسے ختم ہو گئے چاہے وطن میں کتنا ہی مالدار ہو لیکن جو مسافر سفر میں گریب ہو گیا کہ ایسے مسافروں کو بھی گنیمت میں سے مال دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا سفر اچھی طریقے سے پورا کر سکے تو گرز یہ کہ یہ جو ایک حصہ رہے گا ایک حصے میں سے اس طرح جہاں بھی چاہے جتنا بھی چاہے اس آیت کے قانون کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کر سکتے ہیں اور بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے جو امیر ہوں گے وہ اس ترتیب سے خرچ کریں گے شروع میں اللہ کا نام برکت کے لئے آیا کہ اللہ کے نام کی برکت سے یہ غنیمت کا مال تمہارے لئے ہمارے اور یہ ایسا ہے کہ ڈائیریک اللہ کی مالکی میں سے جنگ میں جانے والے لوگوں کی مالکی میں یہ مال آتا ہے یہ اتنا پیارا اور پاکیزا مال ہے کہ جیسے کہ قدرتی بارش گرتی ہے جنگلوں میں اور گھانس اگتی ہے آدمی ماں جائے اور جتنی چاہے اتنی گھانس کاٹ کے لے آوے اس لئے کہ زمین جنگل کے اللہ کی مالکی میں دنیا میں اس کا کوئی مالک نہیں اور آسمان سے بارش برسی پیور اللہ کی اگائی ہوئی گھانس جو چاہے وہ کاٹ کے لے آوے وہ اس کا مالک بن جائے گا کوئی ہے اللہ کی طرف سے بارش برستی کوئی میں پانی آتا ہے جس کو چاہے وہ پانی بھر کے لے جائے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے تو گھانس جو قدرتی اگتی ہے کوئی کا قدرتی پانی یہ اللہ کی مالکی میں سے جو بندہ بھی لے گا وہ اس کا مالک بن جائے گا بلکل اسی طریقے سے یہ گنیمت کا مال ہے کہ جو اللہ کی مالکی میں تھا اور وہاں سے ڈائریک جنگ کرنے والے مجاہدین کی مالکی میں آ گیا یہ بہت بڑی ایک نعمت ان کو مل گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ گنیمت کی نعمت ان کو عطا فرمائی لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عجیب و غریب انصاف فرماتے تھے اس آیت کی تفسیر میں مفسرین ایک عجیب واقعہ نکل کیا دل کو ہلا دینے والی بات نکل کی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لادلی بیٹی جنت کی عورتوں کی اللہ تعالی نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانس آئی اور آکے کہا حضور میں گریب ہوں واقعہ تن حضرت فاطمہ کی یہاں گریب ہی تھی فقر تھا مہتاجی تھی اور کمزور بھی تھی گھر کے سارے کام خود کرنے پڑتے تھے اب ہوتا یہ تھا کام کرتے کرتے فاطمہ تھک جاوے اور کمزوری گریبی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آکر کے عرص کیا کہ آپ کے پاس گریمت کے مال کے جو گلام باندھی ہے اس میں سیکات گلام باندھی مجھے دے دو تاکہ میرے لئے گھر کے کام میں سہولت ہو جاوے آسانی ہو جاوے اور حضور کے ہاتھ میں پاور تھا اللہ نے خود پاور دیا تھا جتنا چاہے تقسیم کرے جس طرح چاہے تقسیم کرے اس خمس اور پانچوے عصے میں سے تو حضور چاہتے تو اپنی بیٹی کو گلام باندھی دے دیتے لیکن کیسی عجیب بات ارشاد فرمائی بیٹی فاطمہ تمہاری گریبی تمہاری محتاجی تمہاری کمزوری سب مجھے معلوم ہے لیکن وہ جو اصحاب صفہ ہے صفہ ایک چبوترہ اوٹلا مسجد نبوی میں آج بھی وہ مبارک صفہ چبوترہ موجود ہے روزہ مبارک کے پیچھے جہاں غریب صحابہ رہتے تھے جو علم حاصل کرتے تھے جن کے پاس کمائی کے لیے کوئی دکان باڑی نوکری کچھ نہیں تھا ان کا کام کیا وہ اٹلے پر رہنا اور جب بھی حضور کا بیان ہو مجلس ہو تو آکر کہ حدیث سکھنا علم سکھنا یہ ان کا ہر وقت تک کام ہوتا تھا گریب تھے یہ صفہ والے صحابہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ تمہاری گریبی محتاجی تمہارا فقر میں جانتا ہوں لیکن تم سے زیادہ گریب وہ صفہ کے اوپر رہنے والے صحابہ ہے اسی لئے میں ان کو دوں گا میری پیاری بیٹی اپنی سگی بیٹی کے مقابلے میں جب ان زیادہ گریب صفہ پر رہنے والے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گلام باندی عطا فرمائے اندازہ لگاؤ کہ اپنے گھر والوں کو حضور نے گریبی میں رکھنا پسند فرمایا اور گھر والوں کے مقابلے میں دوسرے گریبوں کو حضور نے گلام باندی اور مال سامان عطا فرمایا کیسی انصاف کی شان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہوگی اس سے اندازہ لگانے کی چیز ہے آگے گزوے بدر کی بات پھر شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی نے گزوے بدر کا نقشہ بدلایا کہ بدر کے میدان کے دو کنار مسلمان صحابہ کرام جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہ جگہ مدینہ سے قرید تھی یعنی مدینہ والی سائیڈ میں تھی اور جدر مکہ کے کافر پڑاؤ ڈال کے رہے تھے وہ مدینہ سے تھوڑی دور والی جانب تھی جیسے ایک مثال سے میں سمجھاؤں کہ یہ ہماری مسجد ہے اب یہ مسجد کا جو محراب ممبر والا حصہ ہے کوئی پوچھے کہ راندیر تو راندیر محراب ممبر والی سائیڈ سے قریب ہے اور جہاں سامنے کی طرف وضو کرتے ہیں اور پیچھے چپل نکالتے ہیں ستنجہ خانے ہیں وہاں اسے راندیر تھوڑا دور اپڑتا ہے گویا کہ اس سائیڈ سے راندیر والی سائیڈ ہے اور ادھر سے تھوڑا راندیر والی اور صحابہ کرام تھے تو دوسرے کنارے کے اوپر مدینہ سے دور والے کنارے پر مکہ کے کافر لوگ تھے اور ابو سفیان کا جو کافلہ تھا جس میں تجارت کا مال تھا وہ اس میدان سے تین میل دور دریاء کے کنارے 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 نیچے اتر کر کے جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ پورا نقشہ میدان کا اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا اور پھر باری تعالیٰ فرماتے کہ میں نے تو اچانک دو لشکروں کے درمیان میں جنگ کروا دی اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے لڑائی کی نیت سے نکلے تجارت والا قافلہ تھا اس کو رکنے کے لئے گئے لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ فیصلہ یہ تھا کہ مکہ سے ابو جہل کا بڑا لشکر آوے اور مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوئے اور اللہ اپنی مدد فرشتوں کو اتار کر کے مسلمانوں کو کامیاب کر دے وے تاکہ ہر ایک کے سامنے بات کھل جاوے کہ اسلام حق ہے اور اسلام کی مخالفت یہ کفرہ اور جو ہے کھل مکھل گمراہی ہے باطل ہے کہ اب جو آدمی ایمان لائے گا وہ ایمان لائے گا کھلی دلیل بدر میں دیکھنے کے بعد اور جو نعوز باللہ کفر پر رہے گا وہ بدر میں کھل کھلی دلیل ایمان کی دیکھنے کے بعد اور یہ بھی ہے کہ اب جو زندہ رہے گا وہ کھل کھلی آنکھ سے دیکھ کر کے دلیل کہ اسلام حق ہے بدر میں سب نے دیکھ لیا اور جو مرے گا وہ بھی اسلام کی حقانیت اور کے میدان میں صحابہ اکرام کی ایک چھوٹی سی جماعت کو مکہ کے کافروں کے بہت بڑے لشکر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جیتا دیا اور کامیاں بھی عطا فرما دی اور دونوں لشکر ایک ہی میدان میں تھے اس لئے دونوں کو آمنے سامنے والے کی طاقت کا اندازہ تھا مسلمان دیکھ رہے تھے کہ کافر کتنی بڑی تعداد کتنے بڑے ہتھیار کے ساتھ آئے ان کی طاقت اور اتنا پاور کتنا بڑا اور کافر دیکھ رہے تھے کہ مسلمان بہت تھوڑے تیاری بہت تھوڑی اور ان کے آدمی بھی کم ہتھیار بھی کم اسی لئے ہمارے لئے ان سے مقابلہ کرنا کوئی مشکل چیز نہیں تو دونوں کے سامنے پوزیشن کھلی ہوئی تھی لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے قریب تین ہزار فرشتے بد رکھے میدان میں اتارے اور اللہ تعالی نے صحابہ کرام کی جماعت کو کامیاب کرنا حقیقت بات ہے کہ اللہ کی نسرت اللہ کی مدد اللہ کا فضل و کرم جس نے بد رم صحابہ کو گالب کروایا کامیاب کروایا اسی سے مسلمانوں کا تو کام چلتا ہے اللہ ہم سب کو اپنے فضل اور کرم سے ہر ہمیش مال مال فرمائے اور اللہ تعالی اہل اسلام کو پورے عالم میں اس وقت پر اپنے فضل و کرم سے مال مال فرمائے عبد الرعوف بھائی جو یہاں مجلس میں آتے رہتے ہیں ان کے بھائی عبد الخالق کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالی ان کی بال بال مغفرت فرم ہوئے ان کی قبر کو نور سے منور فرم ہوئے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرم ہوئے انکل شور میں ایک دار العلوم ہے مرکز اسلامی کے نام سے وہاں کے نائب محتمیم صاحب مولانا اسماعیل ماکڑود اور وہاں کے ایک دوسرے موکر استاد مولانا مفتی عاصف صاحب آچھوڑ کے دونوں حضرات مدرسے کے کام سے راجستان گئے تھے واپسی میں انکلے شور پہنچے اور ایکسیڈنٹ ہوا اور دونوں کا انتقال ہو گیا اللہ دونوں کو شہادت کی موت عطا فرمائے دونوں کی مقفیرت فرمائے دونوں کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے اس مسجد کے امام صاحب کے وارد صاحب کا بے انتقال ہو گیا اللہ قال ان کی بھی بال بال مقفیرت فرمائے ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے پوری دنیا کے اعتبار اسے ایک بہت بڑا حادثہ حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب کا انتقال ہو گیا یہ ہماری علم میں آخری انسان تھے جنہوں نے حضرت جیمان علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دین کا دعوت و تبلیغ کا کام کیا تقریبا سو سال کے قریب کی عمر تھی اوپر کچھ تو ان کا انتقال ہو گیا حضرت حاجی عبدالوحاب صاحب کا اللہ تعالی ان کی بھی بال بال مغفرت فرمائے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے کروٹ کروٹ کروڑ رحمت نازل فرمائے اور فتنوں سے اللہ تعالی امت کی حفاظت فرمائے ایک میرے لئے ایک ذاتی طور پر بہت بڑا ایک دل کو چوٹ دینے والا واقعہ گزشتہ کل پیش آیا ہماری والدہ مرحومہ کی ایک بہن کی طرح جس کو عربی میں کہتے ہیں کہ بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہے جو ایک ماں کی اولاد نہیں ہوتی ہے لیکن سگی بہن کے درجے میں ہوتی ہے تو ہماری والدہ کی ایسی ایک سگی بہن کی طرح تعلق رکھنے والی یہاں جو رانی تلاو میں ہنیز ریشٹورن ہے اس کے جو مالک ہے ہمارے بھائی حافظ یوسف منیار ان کی والدہ وہ ان کو ہم پوری زندگی بچپن سے خالہ جان ہی کہتے آئے تو کل گجشتہ رات میں ان کا انتقال ہو گیا ہاتھ صبح کے اندر ان کا جنازہ تھا تتفین ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے کروٹ کروٹ کروڑ رحمت نازل فرمائے اور اللہ ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے پوری زندگی کی ان کی نیکیاں اللہ قبول فرمائے ان کی سییات سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے بیماریوں کو مکفرات زنوب بنا دے رہے ہیں واقعہ یہ تھا کہ والدہ کے انتقال کے بعد والدہ کی یاد جب آتی تھی تو میں ان کے پاس جا کے بیٹھا تھا تو تسلی ملتی تھی اور مرہومہ والدہ کی درہ ہمیں دل میں سکون ملتا تھا اور بڑی عجیب خوبیوں کی مالک مرہومہ تھی بہت ہی ذکرہ تسبیحات کی بڑی پابن تلاوت کی بہت پابن جب کبھی پیر کو میں شام کو ملنے جاؤ تو ہر مرتبہ یا تو کوئی مسئلہ پوچھیں گے یا پڑھنے کے لئے کوئی وزیفہ پوچھیں گے کہ کیا وزیفہ پڑھو کون سا درود پڑھو کون سی آیت کریمہ کا ورد کرو یا کوئی مسئلہ ان کا الجن کا ہو کوئی دنیا بھی بات نہیں بچوں کی خیر خبر پوچھنے کے بعد بس اس طرح کی بات ہوتی تھی یہاں تک بیمار ہوئے اچانک اور آسطوش ہسپیٹل میں آپریشن ہوا تو جمعہ کے دن میں آیا مسجد میں بیان پہلے ہسپیٹل پہنچ جیسے میں آئیسیو میں گیا تو مجھے پہلا سوال یہ میں نے پوچھا خالہ جان طبیعت کیسی ہے تو میں اس حالت میں کیا پڑھوں تو میں نے کہا درود پاک خوب پڑھو میں نے کہا یہ اللہ کی بندی کا حال دیکھو کہ بیماری میں ہے اور بڑا آپریشن ہوا ہے آئیسیو میں پھر بھی کیا پڑھنا اور کیا ذکر کرنا بس اسی کی فکر کے اندر ہے سنی چرکی دن رات کو پھر آسپیٹل جانا ہوا تو بھی میں کیا پڑھوں کون سا درود پڑھوں کیا ذکر کروں کیا ورد کروں بس اسی فکر میں بس گویا کہ خدا کا ذکر خدا کا دھیان اللہ نے ان کو بڑا عجیب بتا فرمایا تھا بچپن میں ان کی ایک خوبی جو دل میں بس گئی اور میں نے کئی ملکوں میں بیانوں میں کہی اور میرے بیان کے اندر ایک پہلی جل میں دوسری جل میں وہ چھپی ہوئی بھی ہے آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا کہ ایک زمانی کے اندر سورت سے بمبئی جانا آنا بہت رہتا تھا تو مجھے ہماری خالاجان مرہومہ ایک عجیب بات سناتی تھی آپ کو بھی سنا ہوں وہ کہتی تھی ماشاء اللہ اللہ تعالی نے صاحب مال بنایا تھا حیثیت تھی کہ ایک ائر کنڈیشن ٹکٹ لے کر بمبئی جائے خالاجان کہتے تھے کہ میں ہمیشہ سیکنڈ کلاس کے اندر ٹکٹ لے کے سفر کرتے پھر بمبئی پہنچنے کے بات دونوں ٹکٹ میں ڈیفرن کتنا ہوا مثلا فرس کلاس کی ٹکٹ پانس گی اور سیکنڈ کلاس کی ٹکٹ دیڑ سو گی تو ساڑھی تین سو کا ڈیفرن ہوا تو ساڑھی تین سو روپے بمبئی جا کے گریب ہو کو دیا اور خدا کی بینک میں جمع کرا دیا کسی عجیب خوبی یہ اندازہ لگاؤ ایسی باریک باریک نیکیوں والی صفت اللہ تعالی ان کی محبتوں کا اور شفقتوں کا بہترین بدلہ ان کو آخرت کے اندر عطا فرمائیں اور جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام عطا فرمائیں میں سردیوں کی موسم آ دی تو یہ جو ہماری صورت میں بعض خاندانوں میں سردیوں کی موسم میں پوف بن دے تو بچپن میں کھائے تھے تو میں ایک دن کہا خالہ جان وہ بچپن میں آپ کے ہاتھ سے پوف بہت کھائے اب تو زمانہ گزر گیا کوئی کھلاتا بھی لاتا ہے نہیں تو میرے ہاتھ نہیں چلتے اس کے بنانے میں پھر کسی طرح بھی گھر میں بھائی وغیرہ نے انتظام کروایا اس کا بہت سی ایسی کھانے پھینے کی چیزیں نئی نئی چونکہ رنگونی کھانے بنانے میں بہت مہارت تھی خصوصا خاصہ بنانے میں تو بڑی محبت اور شفقت سے یہ سب چیزیں ملتی تھی اللہ تعالی ان کی محبت کو آخرت کے اندر ان کے لئے رفع درجات کا ذریعہ بنا دے کروٹ کروٹ کروڑ رحمت نازل فرمائیں ان کے تمام گھر والوں جن میں ہم بھی شامل ہیں اللہ تعالی ان کی حیات میں جو رحمت اور برکت جاری تھی وہ سلسلہ اللہ اندہ بھی باقی فرمائیں اور سب لوگوں کو اللہ تعالی آفیت سلامتی کی دولت سے مال مال فرمائیں اسکولوں میں اگزام ہوتے ہیں پرکشہ اس کے بعد ویکیشن ہوتا ہے تو ربیل اول کے مئینے میں ہمارے مدرسوں میں بھی چھ ماہ پر امتحان ہوتے ہیں اور چھٹیاں ہماریاں بھی ہوتی ہیں تو دو پیر انشاءاللہ چھٹی رہے گی پھر تیسری پیر سے انشاءاللہ معمول کے مطابق مجلس ہوگی دروش شریف پڑھے مجلس دیلنا بھی جمی الحاجات وتطہرنا بھی من جمی السیئیات وترفعنا بھی اندک على الدرجات وتبلغنا بھی اکسا الغایات من جمی الخیرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شئی قدیر اللہ مغفر امت سیدنا محمد صل اللہ علیہ و سلم اللہ مرحم محمد سیدنا محمد صل اللہ علیہ و سلم اللہ تجاوز انمد سیدنا محمد صل اللہ علیہ و سلم اللہ صل شان محمد سیدنا محمد صل اللہ علیہ و سلم اللہ انصر محمد سیدنا محمد صل اللہ علیہ و سلم اللہ اللہم انا نسألك العافیہ ودوام العافیہ والشکرہ للعافیہ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما زہر منها وما بدن اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما زہر منها وما بدن اللہم انا نسألك رضاك والجنہ اللہم انا نسألك رضاك والجنہ ربنا آتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة وَقِنَا زَابَ النَّارِ رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكْ وَمِنْ زُرِّيَّتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَ دَلَّكْ وَأَرِنَا مَنْا سِكَنَا وَطُبْعَلَيْنَا اِنَّكَ انتا تواب الرحیم یاز الجلال والاکرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤں ہر حرام سے ہماری حفاظت فرماؤں اے اللہ جتنے بھی دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرماؤں قبروں کو نور سے منور فرماؤں درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرماؤں زندگی بھر کی حسنات کو قبول فرماؤں صحیحات سے درگزر فرماؤں اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ آجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماؤں اے اللہ جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں ان کے لئے مناسب رشتے عطا فرماؤں شادیاں کروا کے خوشگوار ازدیواجی زندگی عطا فرماؤں جن کے اولاد نہیں ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرماؤں اے اللہ جن کے گھروں میں اولاد ہیں تو اولادوں کو کامل مکمل متقی مخلص مسلمان بنا دیجئے پورے عالم کے اندر ہے اللہ اہل ایمان کی حفاظت فرماؤں ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرماؤں یہاں رہنے والی قوموں میں آپس میں رواداری عطا فرماؤں فتنے فساد دنگے جگڑوں سے حفاظت فرماؤں محبوسین کو رہائی عطا فرماؤں مقدمات میں ماخوزوں کو بری فرماؤں اے اللہ ہماری عمر میں علم میں عزت میں تقوی میں اخلاص میں رزق میں خوب برکت عطا فرماؤں اے اللہ زندگی میں بار بار مقہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل عشق عطا فرماؤں زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ جو لوگ حج میں جانا چاہتے عمروں میں جانا چاہتے ان کو وہاں کی مبارک حاضری عطا فرماؤں ہم سب کو اے اللہ بار بار مقہ مدینہ حج اور عمر نصیب فرماؤں اپنے فضل سے نصیب فرماؤں اپنے کرم سے نصیب فرماؤں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے خانا چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤں آمین 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 یا رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی کریم سبحان ربک رب العزت عمی یصیفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین مسلم موسیقا میگرگ موسیقی